اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم ملی ثانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویوز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ مونیٹرنگ ونگ کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ڈائریکٹر مونیٹرنگ نے کچھ سپیشل انسٹرکشنز دی ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ یہ تمام آج کی ویڈیو میں آپ اہباب تک شیئر کیا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میتھ کلینک نائنٹی کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اب بڑھتے ہیں آج کے اس نوٹیفکیشن کی طرف جو کہ گورنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ مونیٹرنگ ونگ کی طرف سے سترہ مارچ دوہزار تئیس کو جاری ہوا اور اس میں ایڈریس کیا گیا to the director public instructions secondary and elementary punjab lahore to the director additional director secondary and elementary punjab managing director punjab education foundation پیف lahore chief executive officer punjab education initiative management authority پیما lahore director general قیدیازم academic educational development قید dahore chief executive officer the punjab danish school and center of excellence authority lahore the chief executive officer district education authorities in punjab ان تمام کو ایڈریس کیا گیا subject کیا ہے cleanliness of rooftops in all schools and implementation of anti-dengue SOPs کے چھتوں کی صفائی اور anti-dengue SOPs پر عمل درامت کے سلسلہ میں یہ notification ہے the authority has desired that all departments shall gear up anti-dengue activities implementation of anti-dengue SOPs with the special focus on cleanliness of rooftops in all public and private schools کہ anti-dengue SOPs پر عمل کرتے ہوئے اور اس process کو تھوڑا speed up کرنے کے لیے تمام public اور private schools اپنے school میں چھتوں کی صفائی کروائیں keeping in view the changing weather کیونکہ موسم کی بدلتے ہوئی صورتحال کو مدد نظر رکھا جائے i am therefore directed to request you to take necessary measures to ensure cleanliness of whole school premises especially rooftops تو اس سلسلے میں خاص ادایت کی جا رہی ہیں کہ سکول کے اندر مکمل طور پر سکول کے boundary کی سکول کے ہاتھا کی صفائی کروائی جائے خاص اور پر چھتوں کی i am further directed to request you that dpi's directors additional directors ceos deos deputy deos aeos and focal person will make sure that the checking of cleanliness of top roofs during their visit of school public and private in their respective jurisdictions کے تمام ڈی پی آل ڈیریکٹر ایڈیشنل ڈیریکٹر سی او ڈی 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 او ڈر فوکل پرسن جب بھی وہ اپنے پرائیویٹ یا گورمنٹ سکول کا وزٹ کریں تو وہ سکول کی صفائی کے متعلق سکول کی چھتوں کی صفائی کو خاص طور پر observe کریں this may be treated on top priority یہ ملک غلام فرید ڈیریکٹر منیٹرنگ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ہے سکول کی صفائی اور سکول کی چھتوں کی صفائی کے متعلقہ تاکہ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال اس میں سکول صاف ہوں سکول کی چھتیں صاف ہوں اور ڈینگی ایکٹیویٹیز پر بھی عمل درامت کیا جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد